اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد اسنین خان اسلام خبر آپ کو دیں گے مرطان میں بزدل دہشتگردوں کا وار کارٹلنگ کے علاقے زڑا مطا میں پولیس پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں ایس پی اجاز خان شہید ڈی ایس پی سمیت تین اہلکار زخمی ہو گئے اسی حوالی سے مزید تفصیلات جانیں گے پرویس خان سے جی پرویس آگاہ کیجئے گا یہ تانہ رورل جو سرکل ہے وہاں ان کا علاقہ ہے تانہ کارٹلنگ کا مطا وہاں پر جو دہشتگرد کی موجودگی کی اطلاع پولیس کو مل گئی پولیس کی باری نپری وہاں پر پہنچ گئی اور جو اس پی رورل ہے اجاز خان ان کی نگرانی میں وہاں پر پولیس پہنچ گئی جو دہشتگرد ہیں انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی ان پر پائرنگ کی اور پائرنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس پی نسیم خان کی گاری ہے ان پر انہوں نے دستی بم سے حملہ کر دیا دستی بم پہنگنے سے جو اس پی نسیم خانے وہ جو اس پی اجاز خانے وہ موقع پر شہید ہو گئے جو ساتھ ان کے اس پی نسیم خان بھی تھے اور ان کے ساتھ جو گنر تھے وہ بھی شدید زخمی ہو گئے پولیس کی نپری وہاں پر موجود تھی انہوں نے ان کو اسپتال پہ ورے پر کر دیا جو اسپتال کارٹلنگ وہاں پر انہوں نے شدید پرشوشناک کالت میں یہاں پر مردان میڈیکل کمپلیکٹ سپتال پہنچا دیا گیا اس حوالے سے ہم نے ڈی پیو نظیب رامان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دشتگرد وہاں پر موجود تھے اور ان کی اطلاع پولیس کو ملی پولیس جو اسپی اجاز خانے ان کی نگرانے میں پولیس ٹی 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 وہاں پر پہنچی اور جو دشتگرد تھے انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتی ہیں ان پر دستی بم پھینک تھی دستی بم حملے سے جو اجاز خانے اسپی رورل ہے وہ موکہ پر شہید ہو گئے ہیں اور جو ڈی سپی کا کاتلنگ رورل کا نسیم خان وہ بھی شدید زخمی ہو گئے اور ان کے ساتھ جو دو گنر تھے ان کے سلیم اور منصور وہ بھی شدید زخمی ہو گئے ہیں وہاں پر پولیس کی سرچ اپریشن جاری ہے لیکن ابھی تک جو گریبتاری عمل میں نہیں لائی گئے اور جو دشتگرد تھے وہ حملے کے بعد موقع سے پرار ہو گئے ہیں موقع سے پرار ہو گئے ہیں پرویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ایک اور عام خبر شامل کریں گے پشاور سے پشاور کے تھانہ پھندوں کی حدود میں مسلح موٹر سائیکل سواروں کے فارنگ ابابیل فورس کا ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے جبکہ ایک زخمی ہوا پولیس کے مطابق ابابیل اسکوارڈ کے اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو فارنگ شروع کر دی زخمی دونوں اہلکار تھانہ گل بہار میں ڈیوٹی پر تائنات تھے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بلکل آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں پشاور کے تھانہ پھندوں کی حدود میں مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ مزید تفصیل آ جانیں گے نواب شیر سے نواب شیر آگاہ کیجئے گا اس مطالق جی بالکل پشاور کے تھانہ پندوں کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں ایک ویس اہلکار شہید جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق ابابیل سکوارڈ کے اہلکار دیوٹی پر تائنات تھے کہ اس دوران انہوں نے مشکوک موٹر سائیکل کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن موٹر سائیکل رکنے کے بجائے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کی فائرنگ سے ابابیل سکوارڈ کا ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ منظمان فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس وقت علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے جبکہ شہید اہلکار کی نمازی سرپرائز ڈے کو پانچ سال مکمل ہو گئے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو پاکستانی شاہینوں نے بھارتی تیارہ مار گرایا تھا کشمیری عوام نے بھارتی پائلٹ ابی نندن کو پکڑ کر پاک فوج کے حوالے کر دیا تھا ستائیس فروری کو بھارت کی زلط اور اسوائی کا انتظام مودی حکومت نے چھبیس فروری کو ہی کر دیا تھا بھارتی تیارے رات کے اندھیرے میں بالا کوٹ میں بم پھینک کر فرار ہوئے جس میں ایک پاکستانی قوے کی جان گئی جواب میں پاکستان نے بھارت کا میک ٹوئنٹی ون گرا دیا بھارت کا دعویٰ کیا تھا واقعہ کیا ہوا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت میں جب بھی چناؤ قریب ہوتا ہے دہلی سرکار سرحت پر تناؤ کا ڈراما رچاتی ہے ہر بار نیا تماشا لگایا جاتا ہے جس پر انڈین میڈیا گلے پھار پھار کر انتہا پسند مودی کی تعریف کرتا ہے اور عوام کو اکسایا جاتا ہے کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کو ہی ووٹ دینے میں بھارت کی بقا ہے ہالی ووٹ ترچ پر بھارت میں ریاست کی جانب سے بھی نت نئے ڈراموں کی سریز چلائی جاتی ہے جو ہر بار بری طرح فلاپ ہو جاتی ہے چودہ فروری دوہزار انیس کو پلواما ڈراما رچایا گیا چالیس بھارتی فوجی مارے گئے فوری طور پر الزام پاکستان پر لگا دیا گیا اس رامے نے دو ایٹمی قوتوں کو جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا سینئر بھارتی صحافی اشوک سوائن نے گیارہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ٹریٹر پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ موڈی پاکستان سے جنگ کا ڈراما رچا کر انتخابات میں کامیہ بھی چاہتا ہے عادل احمد ڈار کو دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک چھ مرتبہ بھارتی فوج نے شک کی بنیاد پر حراست میں رکھا مارچ دوہزار اٹھارہ میں عادل احمد ڈار نے تنگ آ کر مجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی عادل ڈار کے والدین کے مطابق بھارتی تشدد عادل کے خودکش حملے کی سب سے بڑی وجہ تھا جس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب خودکش حملہ آور اور دھما کا خیز مواد مقامی ہے تو حملے کا الزام پاکستان پر کیسے لگایا جا سکتا ہے کیا چھے مرتبہ گرفتاری کے باوجود بھارتی فوج کو عادل ڈار کے عزائم کا پتا نہیں چلا کیا بھارتی فوج کی نوجوان کشمیریوں کو بلاوجہ حناسہ کرنے کی کاروائیاں کشمیریوں کو انتقامی کاروائیوں پر مجبور نہیں کر رہی ساڑھے تین سو کلو گرام وزنی دھما کا خیز مواد پاکستان سے پلواما تک آٹھ لاکھ بھارتی فوج کی ناک کے نیچے سے کیسے سمگل ہو گیا ہر دفعہ انتخابات سے قابل ہی ایسے حملے کیوں ہوتے ہیں بھارتی فالس فلیگ آپریشن کے منصوبوں کو بے نقاب کر چکا ہے سولہ جنوری دوہزار اکیس کو دی بائر کی رپورٹ میں ارناب گوسوامی کی لیگ واتس ایپ چیٹ کے مطابق پلواما حملہ موڈی سرکار کا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا ڈراما تھا جنوری دوہزار بائیس میں کانگریس رہنما عزت راج نے انکشاف کیا کہ پلواما حملے کی منصوبہ بندی موڈی سرکار نے خود کی تھی چودہ فروری دوہزار تئیس کو بھی پاکستانی ایجنسیوں نے بھارت کا پلواما طرح پر حملہ کرنے کا منصوبہ بے نقاب کیا تھا اس سال بھارت کی نو ریاستوں میں انتخابات ہونے ہیں جو دوہزار چوبیس کے بھارتی لوگ سبا انتخابات میں فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہیں پلواما کے جھوٹے اور منگھڑت تماشے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہندوستانی میڈیا نے منگھڑت اور جھوٹا بیانیاں پھیلایا لاکھ کوششوں کی باوجود بھی بھارتی میڈیا پلواما کی حقیقت کو منظر عام پر آنے سے نہ روک سکا آپریشن سویف ریٹورٹ کے پانچ سال مکمل ہونے پر رہائشیوں کا اظہار خیال ستائیس فروری دوہزار انیس کو پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ پیش آیا جب ہماری افاچ نے دشمن کی ایٹ کا جواب پتھر سے دیا پاک فضائیہ کے جانبازوں نے بھارت کے دو تیاروں کو مار گرایا اور اس دوران انڈین ونگ کمانڈر ابنندن کو زیر حراست لیا گیا آپریشن سویف ریٹورٹ کو پانچ سال مکمل ہونے پر کشمیر کے رہائشیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگلی بار کوئی دشمن جب پاکستان آنے کا سوچے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں پانچ سال پہلے جو واقعہ روڈبا ہوا وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے اور پانچ سال پہلے جو واقعہ روڈبا ہوا وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے میں اپنی کیورف لے کے اپنے سینئرز کو انفارم کر کے یہاں پہنچاؤں یہ وہ ہڑا ویلج ہے جہاں بسیکلی ابنندن کا جو مک تیارہ تھا وہ یہاں گھیرا ہے جسٹ ہیر آئی وانٹ ٹو گیو ون افری میسج کے نیکس ٹائم اگر کوئی بھی دشمن اور اس طرح کی حرکت کر کے آتا ہے اور جس طرح سے ہم نے اسے پہلے چلائی پلائی ہے تو اگر ہم اس طرح بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ کریں گے باٹ ہی شوڑ بی ویری کاشیس کہ ہیر آلویز تائیس پر بھی پانچ سال پہلے یہ واقعہ رنما ہوا تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت تھی اور پاکستانی جو افواج ہے پاکستان کی جو فوج ہے اور فضائیہ ہے اس نے یہ دنیا کو ایک پیغام دیا تھا کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور یہ واضح پیغام ہے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں دنیا والوں کو کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے بہتدر اور سب سے تیز فوج ہے سب سے مضبوط فوج ہے اور پاکستان کی فضائیہ اور دوسری افواج ہیں یہ اپنے وطن کے ایک چپتے کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں ہماری پاک بوج ائر فوز ان کے ساتھ ہیں ہم لوگ سے بھی ان کے ساتھ ہیں ہمارے بارڈر میں اگر کسی ٹیم بھی انڈیا نے حرکت کی تو ہم اس کو خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا ہے اور آپ کو بتائیں کہ فروری 2019 میں بھارت کا پلواما ڈراما نام نہا سرجکل اسٹرائیکس کے بعد پاکستان نے اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر بھارت کو ایسی دھول چٹائی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی آپریشن سویف ریٹارٹ کے نام سے پاک وزائے کے جوابی کاروائی نے بھارت سے ایسا حساب چکتا کیا کہ اب وہ کبھی پاکستان کی فینٹیسٹک ٹی کو نہیں بھولے گا آپریشن سویف ریٹارٹ کے پانچ برس مکمل ہونے کی مناظبت سے دیکھتے ہیں خصوصی ڈاکیومنٹری آگے بڑھتے ہیں نئی حکومت کا قیام پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان میں نئی حکومت کی تشکیل کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو عوام کی ترجمانی کرے پاکستان میں نئی حکومت کی تشکیل میں فریق نہیں بنیں گے پاکستان میں کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں پاکستان میں انتخابی دھاندی کی تحقیقات کا احترام کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری واپس بھیج دی کہا کہ پہلے مخصوص نچستیں پوری کریں پھر اجلاس بلائیں گے صدر مملکت کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار آریف علوی نے نگرا وزیراعظم کی جانب سے بھیجی گئی سمری واپس بھیج دی کہا پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نچستیں مکمل کی جائیں صدر کی جانب سے سمری واپس آنے پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے انتیس فروری کو سبح دس بجے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق سپیکر نے آرٹیکل اکانوے کی شک دو کے تحت اجلاس بلائیا آئین کے مطابق انتخابات کے اکیس روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہے نگرا وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے چھبیس فروری کے سبح دس بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو بجوائی تھی مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیرعالہ بن گئی گورنر بلیخ ورحمان نے حلف لیا والد اور چچا نے گلے لگا کر مبارک بات پیش کی اہوان کے دو سو بیس ارکان کا مریم نواز پر اعتماد کا احزا سنی تحاد کاؤنسل نے اجلاس کا واک آؤٹ اور ووٹنگ کا بائیک آٹ کیا ترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بحثیت وزیرعالہ پنجاب منتخب قرار دیا جاتے ہیں تاریخ رقم ہو گئی قوم کی بیٹی مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی وزیرعالہ بن گئی دو سو بیس ووٹ لے کر پاکستان کی تاریخ کی پہلی وزیرعالہ منتخب ہوئیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بحثیت وزیرعالہ پنجاب منتخب قرار دیا جاتے ہیں وزیرعالہ کے اعلان کے بعد ہال مریم کے نعروں سے گونج اٹھا سپیکر نے مریم نواز کو وزیرعالہ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی سنی اتحاد کانسل نے ووٹنگ کے عمل کا مکمل بائیک آٹ کیا شور شرابے کے دوران سنی اتحاد کانسل کے عراقین اجلاس سے ووک آؤٹ کر گئے رانہ افتاب نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش کی سپیکر کے اجازت نہ دینے پر ووک آؤٹ کیا مریم نواز نے وزیرعالہ کا حلف بھی اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پنجاب میں ہوئی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمن نے مریم نواز سے حلف لیا والد نواز شریف اور چاچہ شہباز شریف بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے دونوں نے گلے لگا کر مریم نواز کو مبارک بات پیش کی مریم نواز کو وزیرعالہ آفیس آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا پولس کے چاک و چوبن دستے نے سلامی دی مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا اجلاس تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا صدارت نواز شریف کریں گے نو منتخب ارکان قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت اجلاس میں شہباز شریف کو وزیرعالہ آسم نامزد کرنے کے فیصے کی توسیق کی جائے گی اٹھائیس فروری کو نون لیگ اور دیگر اتحاتی جماعتوں کا اجلاس ہوگا نواز شریف پنجاب ہاؤس میں نو منتخب ارکان کے اعزاز میں شائعہ دیں گے اسمبلی کے اجلاس کی حکمت عملی تہہ کی جائے گی مریم نواز نے پہلے ہی خطاب میں اپنوں کے ساتھ مقالفین کے دل بھی جیت لیے کہا کہ ظلم اور انتقام کا نشانہ بنانے والوں کی شکر گزار ہوں جن کی بربریت کے سبب ملکی پہلی خاتون وزیرعالہ منتخب ہوئی ہوں جن امتحانات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ایسا وقت بھی دیکھا جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں ایسی ٹریننگ سے گزار آئے کہ جس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہمارے پہ بھی بہت مشکل وقت آئے جب ہر چیز ہمارے خلاف تھی مشکلات تھی مسائب تھے ظلم بربریت کا نشانہ بنایا گیا انتقام کا نشانہ بنتے ہیں وکٹمائزیشن کا نشانہ بنتے ہیں تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا کہ میرے دفتر کے دروازے میرے دل کے دروازے میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24-7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارٹنے کے لیے کھلیں پاکستان کے پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس منصب کے لیے مجھے نامزد کیا اپنا یہ اعزاز جو آج ایک تاریخ بنی ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کے پہلی خاتون وزیرعالہ کھڑی ہیں ہفتوں میں انشاءاللہ ویدن ٹویل ویکس ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ائر ایمبیننس شروع کرنے جائے جو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ دوہزار پندرہ میں بنایا تھا وہ پچھلے کئی سالوں میں وہ کرپشن کا شکار ہوا میں اس کو ری ڈیزائن کر کے انشاءاللہ ہم بہت جل افیکٹیو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے ہم لے کر آئیں گے کہ تمام ایمرجنسیز جو ہیں گورنمنٹ ہسپٹلز کی ان میں آج سے ہم انشاءاللہ تعالی فری میڈیسنز شروع کریں گے میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں کم از کم ایک دانسکون ہو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں جو آئی ٹی پارکس بنے آئی ٹی سٹیز بنے رولیف پیکج الحمدللہ بنائے نگے بان کے نام سے جس میں تقریباً پینسٹ سے ستر لاکھ جو سامان ہے رمضان کا جو پیکج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈلیور ہو گئے میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں کسی خاتون کو حیرس کرنا حراسہ کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے ٹرانس جنڈرز کے لیے میں ایک خصوصی پیکج بنا رہی ہوں اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی تو دوسری جانب آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانا ہی کو بھی تیار ہے آصف علی زرداری سے این پی بلوچستان کے ارکانی اسمبلی نے ملاقات کی پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا بلوچستان کے جالے رہنماؤں کے بھی سابق صدر کے ساتھ بیٹک ہوئی وزیراعلا بلوچستان کے نام پر مشاورت کی گئی دوہزار اٹھارہ میں دوہزار تیرہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں دوہزار چوبیس میں ہم نے تمام ریکارڈ توڑ دیے مراد علی شاہ نے بھی اپوزیشن کو مل کر چلنے کی پیش کش کر دی کہا کہ کوشش ہوگی اس بار کو تہیاں نہ کریں پاکستان اس وقت بہت مشکلات میں ہے کوشش کروں گا سب کو ساتھ لے کر چلوں دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار تیرہ میں جب ہم نے پانچ سال مکمل کے قائم علی شہ صاحب چیف منسٹر تھے ہم نے دوہزار آٹھ سے زیادہ سیٹیں لی اور زیادہ ووٹ لیے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دوہزار تیرہ سے بھی زیادہ سیٹیں لیے اور زیادہ ووٹ لیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے دوہزار چوبیس میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے اب یہ ہم نے بینچمارک بہت ہائے سیٹ کر دیا ہے اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی خدمت واقعی کرنی پڑے گی کہ میں دونوں طرف کو ایسے لے جاؤں ساتھ کہ میں فرق نہ رکھوں کہے کہ ہاں ہمیں بھی بہت اعتراضات ہیں ہمیں بھی خدشات ہیں لیکن ہم قانونی راستہ اپنائیں گے اپنی ایک یا دو یا چار یا پانچ سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے ہم قانونی بلکل اپنی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہم سے گئی ہیں وہ واپس ملے لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ملک کی سالمیت اس ملک کے استحقام کو دیکھنا ہے خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ سے جہاں زلفقار علی بھٹو پھانسی سے مطالق کیس کی سامان آج پھر ہوگی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر رائے دینے کی پابند ہے ججس کی آزادی اور ان پر ریاستی دباؤ ہو تو اس بات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے جسٹس منصور نے کہا کہ عدالت صرف ٹرائل شفاف ہونے کی حد تک دیکھ سکتی ہے جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ اتنے تفصیلی فیصلے سے لگتا ہے کہ جن ججس نے فیصلہ دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے سماعت آج پھر ہوگی اور اب بات کریں گے موسم کی بلوچستان میں کہیں بارش تو کہیں برفباری کڑاکے کی سردی نے شہریوں کے دانت بجا دیئے قلعہ عبداللہ میں برفباری ہر سو سفیدی چھا گئی کئی مقامات پر بارش بھی جاری ہے ندین آلو میں تو غیانی کئی راستے بند ہو گئے بچھلی کی فراہمی بھی موتل ہو گئی ہے دو مارچ تک بارشوں اور برفباری کا سلسلہ چاری رہ سکتا ہے مہکمین موسمیات نے پیش گوئی کر دی زلہ خیبر میں بھی بارش ہوئی لیاقت پور کندھ کورٹ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادل برسے سردی بڑھ گئی کراچی میں بھی یقبستہ ہواوں کے ڈیرے رات کے وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا خبر شامل کریں گے جرائم کے دنیا سے جہاں کراچی میں ڈکیت آزاد گھومنے لگے لس بیلا جمشید کوارٹر کے قریب ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے دو افراد زخمے ہو گئے لانڈھی بابر مارکٹ کے قریب ڈکیتی مزہمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا اور انگی ٹاؤن بنارس پل پر مبینہ مقابلہ ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا پولیس کے مطابق ملزمان بنارس پل پر فیملی سے واردات کر رہے تھے گرفتار ملزم سے اسلحہ شہری سے چھینہ گیا پرس اور نگدی برامت کی گئے خواجہ اچمین نگری کے قریب پولیس نے ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ساتھی فرات ملزم حسنین سے اسلحہ نگد رکم اور موٹر سائیکل برامت کر لی گئی خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے جہاں پی ایس ایل میچ میں پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونیٹڈ کو آٹھ رنز سے شکست دے دی پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹو پر دو سو ایک رنز بنائے جبکہ دو سو دو رنز کے حدف کے تاقیب میں اسلام آباد نو وکٹو پر ایک سو ترانوی رنز ہی بنا سکی اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں خانہ جنگی نے ملک کو تقسیم کر دیا ایکشن فلم ہوریزون کا ٹریلر جاری فلم آر جون کو ریلیس کی جائے گی اسی کے ساتھ ہی بولٹن سے فلال اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ بول نیوز ڈاٹ کم اور دیکھتے رہیے ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے